پشاور برسائیر ہندوستان پلم انڈسٹری کے بڑے اور مشہور پنکار دلیب کمار، راج کپور اور شاروخ خان کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے اور آج پشاور دور حاضر کا ایک جدید شہر اور صوب خیور پختنخاہ کا در الحکومت ہے بیس لاکھ عبادی پر مشتمل پشاور شہر کو پشتو زبان میں پیخور کہا جاتا ہے اور جس کو پشتو زبان اور پشتو سقاپت کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں پشاور کے ساتھ ایسے تاریخی اور مشہور مقامات جسے دیکھنے کے لیے لوگ مختلف علاقوں سے یہاں گاروخ کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرے اور گنٹی کا نشان بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیپکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ایک قلعہ بالا حسار پشاور شہر کے وسط میں واقعہ کلہ بالا حسار ایک وسیع اور عریض اور تاریخی کلہ ہے یہ کلہ درانی سلطنت میں شاہی رہائش کا کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور اب اسے پاک آرمی پرنٹیر کور کا ہیڈکوارٹر بنا دیا گیا ہے نمبر دو مسجد محبت خان مغلیہ دور حکومت میں بنائی گئی محبت خان مسجد کو اس وقت کے گورنر محبت خان نے بنائی تھی جو مغلیہ ترز تعمیر کی ایک شہکار سمجھی جاتی ہے نمبر تین پشاور میوزیم انیس سو پانچ میں تعمیر کیا گیا یہ میوزیم جس کو وکٹوریا میموریل حال بھی کہا جاتا ہے ایک اور تاریخی مقام ہے یہاں پر گندارہ آٹھ کے چودہ ہزار تاریخی اشیاء کو محبوظ کیا گیا ہے جو اس وقت کے مختلف سکاپتوں کی اکاسی کرتے ہیں نمبر چار قصہ خانی بازار پشاور شہر کے مرکز میں واقعہ قصہ خانی ایک قدیم اور تاریخی بازار ہے جس کی تاریخ دو ہزار سال پرانی ہے یہاں کا کہوہ اور قصے بہت مشہور ہیں پرانے وقتوں میں لوگ دور دراز علاقوں سے یہاں آ کر کہوہ پیتے تھے اور پرانے واقعات اور جنگوں کے قصے سنایا کرتے تھے نمبر پانچ بابی خیبر یا خیبر گیٹ بابی خیبر ایوب خان کے دور میں بنایا گیا ایک قیادگار اور دیوہیکل دروازہ ہے جو کہ جمروز تحصیل میں خیبر پاس کے اوپر بنایا گیا ہے یہ یادگار دروازہ بھی سیاہوں کے لئے کافی اہمیت کا حامل ہے نمبر چین یونیورسٹی آب پشاور پشاور یونیورسٹی پاکستان کے مشہور اور ہائی رنکنگ یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے یہ یونیورسٹی پاکستان بننے کے پوراً بعد انیس سو پچاس میں قائم ہوئی اور آج اس یونیورسٹی میں پندرہ ہزار سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہے یہ یونیورسٹی بھی ایک خوبصورت اور صرف سیاحت کے لئے بہترین مقام ہے نمبر سات کننگم کلاک ٹاور تقریباً پچاسی پٹ بولند و بالا یہ ٹاور برطانوی گورنر سر جارج کننگم نے انیس سویں صدی کے آغاز میں بنائی اور آج تک اپنی صحیح حالت میں موجود ایک تاریحی مقام ہے تو یہ تھے پولوں کے شہر پشاور کی چند تاریحی اور خوبصورت مقامات امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ دوستو کو پسند آگئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ